جی تو ڈیئر فالوورز آج میں موجود ہوں اپنے بھانجوں کے گھر اور یہاں میں آپ کو واج کراتا ہوں انہوں نے سبزی لگائی ہوئی ہے اچھا تو پیارے فالوورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھنڈی ہم نے توڑی ہے یہاں سے چار چردانے اکٹھے پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ انشاءاللہ نیکس ڈیئر بیج کے لئے ہم نے دکھے ہوئے ہیں یہ اسے بھرنڈا کہتے ہیں اور اردو میں ٹھنڈا کہتے ہیں اچھا تو پیارے فالوورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھنڈی ہم نے توڑی ہے یہاں سے اسد آپ سامنے چلے جاؤ بھنڈی کا ہمیں سے تعریف کرو کون سا بیج ہے یہ یہ بھنڈی کا دیسی بیج ہے ہم نے سپیشل مارکیٹ سے خریدہ تھا تونسا شریف سے اور ہم نے یہ بڑی محنت سے ہو گئی ہے پہلے یہ خراب ہوتی تھی آپ ہم نے محنت کیا اس پاس وقت سے پہلے نہیں ہو گئی وقت پر ہو گئی ہے پہلے ہم وقت سے پہلے ہو گا تھے اچھا ویزین یہ کیا ہے یہ ٹیٹک ہیں ویسے تو ہم نے ان کو تربوز سمجھ کے اگایا تھا لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ ٹیٹک ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں تربوز کی نسبت تربوز بہت بڑا ہوتا ہے لیکن یہ بہت چھوٹے نکل پڑے اس لیے ان کو ٹیٹک کہا جاتا ہے جی تو پیارے فالوورز یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل تربوز کی طرح ہوتا ہے لیکن یہ تربوز نہیں ہے یہ میٹھا نہیں ہوتا اس کو ہم سالن کے طور پر استعمال کرتے ہیں جب جانور کو بھی کھلایا جاتا ہے ٹھیک ٹھیک تو آپ سمجھے کہ یہ تربوز ہے اور یہ نکلے ٹیٹک ٹیٹک بس اب یہ ہم کبھی سالن پکا لیں گے یا کبھی جانور کو ڈال لیں گے ٹھیک ہے تو یہ تو بہت زیادہ ہوئے ہوئے ہیں ادھر دیکھیں یہ بیڈ کے لئے ہم رکھ دیں گے نیکس ڈیار اس کی کبھی جانور پر دیکھیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ انشاءاللہ نیکس ڈیار بیڈ کے لئے ہم نے دکھے ہوئے ہیں تو ایک آپ نے مجھے بھی دینا ہے میں اپنے گاؤں میرن لے کر جاؤں گا انشاءاللہ آپ کو دیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ ہیں اچھا تو اسد یہ کیا ہے یہ بینکن کے پودے ہیں ہم نے گئے ہوئے ہیں یہ پہلے اس کو کیڑا لگ جاتا تھا ماشااللہ بہت زیادہ بہت زیادہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو بلکل شارج دیسی ہیں یا وہ ہائی بریڈ والے ہیں نا دیسی ہے دیسی ہم نے گئے ہوئے ہیں دیسی سکتے ہیں اچھا تو اسد مرچ کے اسد یہ کونسی مرچ ہے دیسی یا ہائی بریڈ یہ دیسی مرچ ہے ہم نے گئی ہویا ہے یہ ہم نے اپنی فسال گئی تھی اپنی پنیری ہم نے اپنی پنیری ہو گئی تھی اس سے اور اس سے ہم نے یہ مرچ پودے لگا ہے ماشااللہ اچھا بھی تھوڑا سا توریاں کا وزر کرو یہاں پر دو توریاں پڑی ہوئی ہیں دکھاؤ مجھے تھوڑا سا یہ سبزی کے اوپر نہیں چڑنا ماشااللہ یہ توریا لگی ہے یہ کس کے ساتھ ادھر بھی ہے یہ توری لگی ہوئی ہے آپ دیسی توریاں بہترین توریاں یہ ہم نے بہت میند سے ہو گئی ہے ماشااللہ چلائی بنائی اچھا پانی بھی میں خود دیتا ہوں یہ بیچ بھی میں نے خود لگایا تھا اب یہ ہم نے حوالے کر دیا اچھا یہ تو مجھے ٹماٹر لگتے ہیں چھوٹے کیوں ہیں یہ یہ چھوٹے کیوں ہیں آپ دکھاؤ ایک مجھے تھوڑا اوپر کر کے یہ دکھاؤ اس کی یہ نسال ہے چھوٹی ہونے کی اور یہ جالد لال ہوتا ہے اچھا گول ٹماٹر ہیں یہ دیسی ٹماٹر انگریزی ٹماٹر کے مطابق مطابل میں یہ یاد اچھیت برسپے مطابق 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 یہ کیا ہے یہ اسے برنڈا کہتے ہیں اور اردو میں ٹھنڈا کہتے ہیں یہ دیسی ٹھنڈا ہے اور یہ بہت سیاد ماند ہے اور ہم نے اسے اگلے سال دکانوں پر بھی سپلائی ہوتا ہے اور آس پاس پر لوگوں کو بھی سپلائی کرتے ہیں ماشاءاللہ تو یہ گاجر کا بیج تو نہیں ہے یہ والا یہ سر یہ گاجر کا بیج ہے یہ ہم نے اگلے سال ہم اسے گاجر سے سپلائیں گے ماشاءاللہ اور اوٹ Cardinal ہر سال دے اندین مادر اجرachts ہر سال کنم ہر سال مجھے گئے مجھے گئے اس کے لئے ان کی ایسے ترسل کرنا؟ جب کھر جاؤاً جو مرس میں جو مرت کر جو مرت ما جیلا 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 جی تو ڈیر فالوورز یہ ہم نے سبزی بھی یہاں سے توڑ لی ہے تو ہمارا گھٹکا اور شاپر سبزی کا بھرا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیسی سبزی ہے یہ جی آپ کو شہر میں نہیں ملے گی یہ ہائی بریڈ والا بیج نہیں ہے یہ دیسی سبزی ہے آپ واج کر سکتے ہیں ہمارے گھٹو بھرے ہوئے ہیں اور یہ ہم لے کر جائیں گے کے پی کے تو ہم نے تیاری کر لی ہے اور ان قریب ہم روانہ ہوں گے آپ واج کر سکتے ہیں ہماری سبزی یہ میرے بھائی نے سبزی اٹھا لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ میسم علی گلے مل رہا ہے اپنے رشتہ داروں کو اور ہم لوگ تیار ہو گئے ہیں ہماری بائک ہمارا انتظار کر رہی ہے ریحان بلوچ کو واج کر سکتے ہیں اور میسم نے موٹسیکل پر چڑھنے کی کوشش کی ہے اور کر رہا ہے